ہم انٹرنیشنل پرویو کے اندر بات کر رہے ہیں ایسی کی کیسے ایسی اسٹیبلش ہوا دنیا کے اندر اور اس وقت جو ہماری ڈسکشن چاہ رہی ہے وہ ہمارے پاس چائنہ کے حوالے سے چاہ رہی ہے اور چائنہ کے مختلف فیز کے اوپر ہم ڈسکش کر رہی ہیں کہ کیسے کیسے ایسی جو ہے وہ ڈیولمنٹ سوچیشن میں آیا پھر ایسی کے آنے کے بعد پھر پرابلم جو مختلف آئے ایسی جب فیز آؤٹ کر دیا گیا رول آؤٹ کر دیا گیا ایڈوکیشن کے اندر تو یہ انجیوز کے پاس چلا گیا انجیوز میں جانے کے بعد کوانٹیٹی اور کوالٹیٹی ایسیو ہونے شروع ہو گیا ٹیچرز کے لیے ایٹریکشن ختم ہو گئی اور ٹرین ٹیچرز جو ہے وہ ملنے مشکل ہو گیا انٹرینڈ آنے شروع ہو گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈرامیٹیکلی جو ہے پھر دوبارہ ایک فیز آ گیا کہ جہاں پہ کینڈر گارٹن نے گروہ کرنا چروعا یعنی ایسی ایسے ریورس ہو گیا ٹرینڈر گارٹن جو ہے وہاں پہ اچانک دوہزہ دس کی پالیسی میں جب ابزورف کیا گیا اب اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہیں گے تاکہ اس سے جانا اس کے ٹرینڈر گارٹن پرائیوٹ ٹرینڈر گارٹن کو رول کیا ہے اور پھر یہ کیسے رول ڈاؤنڈ ہو چینہ کے اندر پریوٹ ٹرینڈر گارٹن بکم واری پپورٹن دورانگ د ہیر پر ایرو ہیئر ٹرینڈوں اگر یہ تھوڑا سامنہ پیچھے ٹرین ٹرینڈہ سی دیکھنا پڑے گا جہاں پہ پرائیوٹ ٹرینڈر گارٹنز وہ آرسو سسپیدنڈ بائی نیو سوشالس پوپلیک 티رڈر گارٹنز وچھ ور ایوٹ لی پروائی در اسے پسٹ ٹرینڈر گارٹنز آپ دیکھیں تھوڑا ہم اسٹوریکلی اگر دیکھیں تو 1949 کے بعد جو پرائیوٹ کنڈر گارٹن تھے وہ سوچ اوبر ہو گئے پبلک کنڈر گارٹن کی طرف سوچ اوبر ہونے کے بعد چینہ نے کیا کیا اوپن ڈیٹس ڈور سو ہیوی انویسمنٹ فرام ڈا اوبرسیز اب اس نے اوبرسیز کے اندر لوگوں کو انوایسمنٹ کے لیے بھلانا شروع کر دیاd 1978 کے اندر ایک تو آؤورسائیڈ سے آنے ایجو کےٹاد لیبر آنے شروع ہو گئی دوسرا ایڈوکیٹر جو ہےنا سٹیز سے جو شہروں سے تھے وہاں سے ایڈوکیٹر لیبر ہم نے لینا چروع کر دی اب اس لیبر لینے سے کیا ہوا مینی میگا سپر میگا سٹیز مرچ اٹیکٹنگ ینگ مائیگرینٹس فرام دا ادھر پارٹس آف دا کھنٹی اب لوگ جو ہے مائیگرینٹ ہونا چروع ہو گئے ادھر پارٹس آف دا کھنٹی دیکھیں جہاں پہ انڈسٹری ہوگی جہاں پہ جاب اپرچونٹیز ہوں گی جہاں پہ لوگوں کو زیادہ جابز ملیں گی لوگ لازم آتا ہے وہاں پہ جائیں گے دور تراز لوگوں سے دور تراز شہروں سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہونا چروع ہو گئے مائیگرینٹ ہونا چروع ہو گئے ادھر مائیگرینٹ جب ہونا چروع ہو گئے تو لازم آتا ہے کہ وہاں پہ ایک پاپولیشن جو ہے وہاں پہ اوور پاپولیشن کہہ سکتے ہیں سٹی کے لحاظ سے زیادہ ہونے شروع ہوئے اب جو اسی ہی تھا یہاں پہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی بات ہے فرض کریں یہ سٹی اے ہے اور یہ میجر یا بگ سٹی ہے ہمارے تین سٹیز ہیں جو کچھ فاصلوں پر ہیں رولر ایریاز ہیں سی ڈی ای ای ایف چار ہم کہہ دیکھتے ہیں اب پلینر جو تھا تو پلینر نے جو پلیننگ کی تھی تو اس نے جو فنڈ الوکیٹ کیے تھے وہ تو سٹیز کی پاپولیشن کے علاہ سے انہوں نے کیے تھے اب جب میگرینٹ ہو گئے تو یوں سمجھیں کہ جو پاپولیشن کی پلیننگ تھی یا جو پاپولیشن کی ریشو سی وہ افسیٹ ہو گئی اب افسیٹ ہونے سے میں آپ کو اس کے مثالیں یوں دے سکتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے پلین کیا تھا یہ میجر سٹی یہ ہے اور یہاں پر انہوں نے پلین کیا تھا کہ ہمیں اتنے فنڈ چاہیے اتنے ہمیں جو جگہ چاہیے اتنے ہمیں لوگ چاہیے اتنے ہمیں ٹرین ٹیچر چاہیے اتنے ہمیں ٹرین ٹیچر چاہیے وہ پلین کیا تھا بی سی سی میں بھی پلین کیا تھا اب بی سی جو ڈی ہیں وہ اندر چلے گئے اور اے جو ہے وہ اوور ہو گیا بیکاز افنا مائی گرنٹ آف تی پیپلز فار چیکنگ دا جاب تو وہ جو ایلوکیٹر ڈیسورسز تھے وہ سارے ڈیسٹر بھو گئے